اسے جرنیل تو حکم چلنے نا تو پھر آج تو بعد میرا ناؤ تم سنگھ نہیں چلنے ہن سے یہ چلنے ہن سے اسلام علیکم حضرت رو وستے رو میں تارک ثانی تے تو سی بھی ایک رو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلس سلطان رہی دی ایک اور بڑی زبردست فلم لے کے تواری خدمتی جھادر ہو رہیاں کہ اس فلم دنائے جرنیل سنگھ اس فلم دے اندر سلطان رہی نے بڑی ہی زبردست ایکٹنگ دا مظہرہ کیتے ہیں اور اس فلم دے سکرپ جہاں لکھا ہے ناصر عدیب صاحب نے لکھا ہے اور ناصر عدیب صاحب دے سکرپ دے ایک بڑی خاصیت ہوندی ہے جیڑی کہ میں پچھلے ویلاغ میں چھوی توارینا لے گل کر چکے ہیں کہ انہوں دے جڑا فلم دا سٹارٹ ہوندہ ہے وہ بڑا ہی زبردست ہوندہ ہے لیکن اگے چال کے فلم اس سے ڈھگرتے چلی جاندی ہے جیڑا پرانیاں ہوندیاں دیا فلموں ہوندیاں قتلوں انتقام شروع ہو جاندہ ہے اور اس فلم دے جڑے دو تین گانے نو بڑے ہی اچھن یار جدو چوری چوری یار نو بلاوے گوڑیاں گلن کرانگی تیرے نال ہوئے اور اس سلم میں چاہے بڑی مزیدار گال ہوندی ہے اور بڑی ایرتکیز گال ہوندی ہے کہ جیدو فلم دا ادھا کینٹا رہ جاندہ ہے اس وقت غلام ویدین تھی انٹری ہوندی ہوندی ہو جانا غلام ہوندہ ہے اس کریکٹر نو اس وقت شامل کیوں گیتا گیا ہے وہ پہلے انگریزان دا ساتھی ہوندہ ہے لیکن بعد ہی وہ بھی متاثر ہو جاندہ ہے اور جرنیل سنگھ دینا اس دے گروش شامل ہو جاندہ ہے اور انگریزان دے خلاف لڑ دے اس طرح جڑا جرنیل سنگھ دا مرکزی کردار اور داکار سلطان رہی نے ادا کیتا ہے اور سلطانی جڑا ہوندہ ہے ایک سکھ ہوندہ ہے اس فلم دا جڑا سٹارٹ ہوندہ ہے کہ جڑے انگریز ہوندے ہیں انگریز جڑا نا ایک پنڈ دے بیچ ایک روڈ بڑھانا چاندے ہیں کہ اس روڈ دے اس روڈ دے رستے بیچ ایک مسجد آن دی ہے جنہوں اٹھا کے اور روڈ بڑھانا چاندے ہیں کیونکہ اس سکھانوں میشہ مسلمانہ دے خلاف استعمال کردیں اس ساستے ہیں اور کرنیل سنگھ دا انتخاب کردیں کرنیل سنگھ دا کردار اداکار انور خان نے ادا کیتا ہے اور کرنیل سنگھ آن دے ہے اور فوج لیا کے آن دے ہے اور مسجد دیکھنا چاندے ہیں کافی سارے لوگ کافی سارے لوگ جڑا نا شہید ہو جاندے ہیں بار بیگم دے جڑا خام ہوندے وہ بھی شہید ہو جاندے ہیں بار بیگم آ جاندی ہیں اور ایسیاں گلان کردیے جس تی وجہ توں انور خان نو اقیقت دا احساس ہوندے ہیں اور وہ مسلمانہ دا سات دیندے ہیں فوج بھی واپس پیج دیندے ہیں اور انگریزان دے خلاف لڑ دے ہیں اس چاند کے دوران جو توں وہ زخمی ہو جاندے ہیں تی اپنے بچے تے بچے نو لیک دو فرار ہو جاندے ہیں انگریز سو دا پیچھا کردی ہیں اور ایک پینڈ دا ایک کار ہوندے ہیں اس پینڈ دے کار بیچے اپنا لیندے ہیں وہ مسلمان دا کار ہوندے ہیں مسلمانوں دی مرم پٹی کردے ہیں تو انہوں کہندے ہیں کہ میں تیرے خان راست کچھ لینڈ جا رہے ہیں وہ جاندے ہیں اور رسلیچ پوشٹر پڑ دے ہیں جس تے لکھیا ہوندے ہیں کرنیل دی سنگھ دی گرفتاری تے پنجازار انا میں فوج انہوں اطلاع دیندے ہیں فوج انہوں گرفتار کر رہے ہوندے ہیں انور خان انہوں تو بچے انہوں لے کے فرار ہو جاندے ہیں اور بچے انہوں لے دا کردے ہیں اور انہوں انہوں ایک گل سمجھا دیندے ہیں بچی اور بچے انہوں کہ کدی مسلمان تے یقین نہیں کرنا ہروں مارے جاندے ہیں بچے جوان ہوندے ہیں بڑا کیوں جڑا بچے ہوندے ہیں جرنیل سنگھ منا دا ہے اور جڑیو دی تیوں دیے بنتو اور چکوریوں دیے اور میں دیکھا ہے کہ چکوری نے دارے نتنی تو بعد ملاجر دی جڑی دارے نتنی تو اس تو بعد تو اس کریکٹر ہی بھی چون نکل ہی سکی یعنی جس فلم دے اندر تو اسی دیکھو گے وہ دارو نتنی توان بڑی نظر آئے گی اور اس سے سٹائل ہی چونسے تران دی آر فلم ہی چونس نے دارو نتنی بڑھنے دی کوشش کی دیئے کریکٹر دے مطابق کام نہیں کی تا ساڑے سامنے ساڑی کڑیاں چاہی جا رہے ہیں لیکن چاندی والا یہ تواہی سے تواہی اوہ پر تواہی تاریخ لکھا ہے کیفی نے اس ٹیلم دے اندر نادر دا کے دار ادا کی تھے اور جڑی بلو ہندی ہے انجمن ہندی ہے نادر دے بلو آپ پر سیر پین پر ہندے بہار بیگم ہندی ہے بہار بیگم دا جڑا بیٹا ہندے بشیر وہ ایک مجاہد ہندے اور لڑ دے اور انگریز انہوں ڈاکو کہندے ہیں جبکہ وہ ایک مجاہد ہندے ہیں بشیر دا کے اداکار حبیب نے ادا کیتے ہیں اور انگریزہ دے خلاف لڑ دے اور جڑی جرنیل سنگھ ہندے ہیں اور مسلمانہ دے سخت خلاف ہندے ہیں ایسا نہ کر کے بشیر نے گرفتار کرنے دی کافی کوشش کردیں اور ایک دو دفعہ گرفتار ہی کر لیندے ہیں لیکن بڑا ہی ایک حیرت انگیز سین ہندہ ہے بہار بیگم ہندی ہو جاندی ہے اور چاندی والا مصطفی قریشی نے اس سنگ دے اندر چاندی والے دا کردار ادا کیتے ہیں جڑا کے ایک بدماش ہندہ ہے اور پیسے لے کہ کوئی بھی کام کردے ہیں بہار بیگم جاندی ہے چاندی والے کو اور اس نوں پیسے دیندی ہے اور کہن دی ہے کہ بشیر نوں اس نے ریا کرنا اور بڑا ہی حیرت انگیز جڑا نا سین ہندہ ہے کی مصطفی قریشی کلا جاندہ ہے نہ کوئی گولی چل دی ہے نہ کوئی تماکہ ہندہ ہے اور چھامنی بھی داخل بھی ہو جاندہ ہے اور بشیر نوں ریا کر آ کے لے بھی آندہ ہے اور ایک سین بڑا ہی زبردہ سے جڑا جنرل ڈائر جڑا عدیب ہندہ ہے وہ چاندی والے نے مل دے اور انہوں سوچ دے کہ انہوں اپنے مقاصدہ سے کس طرح استعمال کیتا جائے انہوں نے کوئی کار لیا گیا آندہ ہے اور جشن تا انظام کرنا ہے اور بھائی نوں نے چاندہ ہے جڑی بھائی ہندی یہ وہ مسلمان ہندی یہ اور چاندی والے دیکھتے ہیں انہوں غصہ آندہ ہے اور جنرل ڈائر نوں کہندہ ہے کہ جیڑی تیہ ہو دیوں سی دردانہ رحمان نے جنرل ڈائر دی تیہ دا کردار ادا کیتا ہے اور چاندی والے اس نوں کہندہ ہے کہ توں اپنی تیہ نوں چاہیں حیر وہ مطلبہ سے تو نہ پتا ہے کہ وہ کچھ بھی کار سکتے ہیں وہ اپنی تیہ نوں نچاندہ ہے ایسی ان بڑا ہی زبرداستے اور بڑا ہی سینے مزا کیتے ہیں اور اس تلاوہ جدو جنرل سنگھ زخمی ہو جاندہ ہے زخمی ہو کے بہار بیگم دیکھو ناندہ ہے بہار بیگم ہندی ہے انہوں پڑمر پٹی کر دیئے اور انہوں ایشو کر دیئے کہ اسی بھی سکھاں اور آگے چال کے انہوں تو اتنا متاثر ہندہ ہے وہ بھی مسلمان ہو جاندہ ہے اور مجیدان مجیدان نال ملکی انگریزان دے خلاف لڑ دے اور چھامنی تباہ کرنے تو بعد چھامنی تباہ کرنے تو بعد وہ ڈائر نوں مار دین دے اے فلم یوٹیوب دے مجود ہے تو اسی جا کے بیگ سکتے ہو اگر تو ان میرے معلومات اچھے لگئے ہوئے میرے چینل نوں لائک کرو سسکرائب کرو تو شیئر کرو تو نیکس ویڈیو تک راکھا موسیقی